بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین اما بعد مشہدین ازام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری بات چل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے ہیں تو ابھی یہ حدیث نمبر سترہ سورنیاسی میں یہ بات بتائی گئی کہ آپ نے چار عمرے کیے تھے پاس ریوائیتوں میں تین کا تذکرہ آتا ہے تو جن لوگوں نے تین کہا ہے انہوں نے حدیبیہ کے عمرے کو شمار نہیں کیا ہے لیکن اس میں راجے بات یہی ہے کہ آپ نے چار عمرے کیے تھے حدیث نمبر سترہ سو اسی یہاں جو ریوائیت ہے وہ قطادہ انس سے ریوائیت کرتے ہیں کہ جو عمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے ساتھ کیا تھا اس کے سوا تمام عمرے ذیقادہ ہی میں کیے تھے حدیبیہ کا عمرہ اور دوسرے سال اس کی قضا کا عمرہ کیا تھا کیونکہ آپ نے قیران کیا تھا اور دوسرے سال قیران کیا تھا اور حجت الودا سے متعلق ہے اور جیرانہ کا عمرہ جب آپ نے جنگ حنین کی غنیمت تقسیم کی تھی پھر ایک عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا تھا اور اس کے بعد حدیث نمبر سترہ سو اکیاسی ابو عساق روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے مسروق عطا اور مجاہد سے پوچھا تو ان سب حضرات نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے پہلے زیقادہ ہی میں عمرے کیے تھے اور انہوں نے بیان کیا کہ میں نے برابی نازف سے سنا انہوں نے کہا کہ نبی اکرم نے ماہ زیقادہ میں حج سے پہلے دو عمرے کیے تھے حدیث نمبر سترہ سو اسی میں جو بات آئی ہے کہ دوسرے سال اس کی قضا کا عمرہ کیا تھا اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی قضا کی تھی جو عمرہ چھوڑ گیا تھا وہ سلح والا عمرہ تھا کئی بار میں اس کی طرف توجہ دلا چکا ہوں باب عمرتین فی رمضان رمضان میں عمرہ کرنے کا بیان رمضان میں عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ایسے ہے جیسے کی میرے ساتھ حج کرنا اب یہ جو حدیث آ رہی ہے اس میں میرے ساتھ کا لفظ نہیں ہے لیکن بعض صحیح روایتوں میں یہ لفظ بھی آیا ہے کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا حدیث نمبر سترہ سو بیاسی یہ حدیث متفق علیہ ہے آتا بن عبی رباہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا انہوں نے ہم کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری خاتون ان کا نام ام سنان تھا پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی وہ کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا جس پر ابو فلن یعنی ان کے شوہر اور اس کا بیٹا سوار ہو کر حج کے لیے چلے گئے اور ایک اونٹ باقی ہے ایک اونٹ چھوڑا ہے جس سے پانی لائے جاتا ہے یہاں پر آیا ہے تو نزد کہتے ہیں ایسا نازے ایسا اونٹ جس پر پانی لات کر لاتے ہیں پانی پیتے ہیں یا پیڑوں میں ڈالتے ہیں یا جو بھی کرتے ہوں آپ نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا کیونکہ رمضان کا عمرہ ایک حج کے برابر ہوتا ہے یا اسی جیسی کوئی بات آپ نے فرمائی امام بخاری رحم اللہ کی دوسری روایت میں عورت کا نام ام سنان مذکور ہے بعض نے کہا وہ ام سلیم تھی جیسے ابن حبان کی روایت میں ہے اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ بنی اساد کی ایک عورت نے کہا میں نے حج کا قصد کیا لیکن میرا اونٹ بیمار ہو گیا میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لو رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں اگر یہ عورت ام سنان تھی تو ان کے بیٹے کا نام سنان ہوگا اور اگر ام سلیم تھی تو اس کا بیٹا کوئی ایسا نہ تھا جو حج کے قابل ہوتا ایک انس تھے وہ چھوٹی عمر میں تھے اور شاید ان کے خامند ابو تلہہ کا بیٹا مراد ہو وہ بھی گویا ام سلیم کا بیٹا ہوا کیونکہ ابو تلہہ ام سلیم کے خامند تھے بہرحال رمضان میں عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت ہے اور رمضان کا عمرہ یہ حج کے برابر ہے باب العمرت لیلت الحسب وغیریہ محسب کی رات عمرہ کرنا یا اس کے علاوہ کسی دن عمرہ کرنے کا بیان حدیث نمبر سترہ سو تیراسی یہ حدیث متفق علیہ ہے عائشہ رضی اللہ روایت کرتی ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے تو ذلہج کا چاند نکلنے والا تھا آپ نے کہا اگر کوئی حج کا احرام باندھنا چاہتا ہے تو حج کا احرام باندھ لے اور جو عمرہ کا احرام باندھنا چاہتا ہے وہ عمرے کا احرام باندھ لے اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم میں بعض تو عمرے عمرہ کا احرام باندھا بعض نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا لیکن عرفہ کا دین آیا تو میں اس وقت حائزہ تھی چنانچہ میں نے اس کی رسول اکرم سے شکایت کی آپ نے کہا پھر عمرہ چھوڑ دو سر کھول دو اس میں کنگھی کر لو اور حج کا احرام باندھ لو کہتی ہیں میں نے ایسا ہی کیا جب محصب کے قیام کی رات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ نے عبد الرحمن کو وہاں سے میں نے عمرہ کا احرام اپنے اس عمرہ کے بدلے میں باندھا جس کو توڑ دیا تھا تو یہاں پر جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ وادی محصب میں اترے تھے اور وہاں سے حضرت آئیشہ گئی جا کر کہ تنیم سے احرام باندھا اور پھر کعبہ میں آ کر انہوں نے عمرہ کیا باب عمرت تنیم تنیم سے عمرہ کرنا یہ خاص حضرت آئیشہ نے نبی اکرم کے حکم سے کیا تھا واقعی کسی صحابی سے منقول نہیں کہ اس نے عمرہ کا احرام تنیم سے باندھا ہو نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے خود کبھی کیا امام ابن قیم نے ساد الماد میں ایسا ہی لکھا ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ حضرت آئیشہ نے بہکم نبوی ایسا کیا تو اس کا مشروع ہونا ثابت ہو گیا اگرچہ اس میں شک نہیں تو عمرہ کے لئے بھی خاص اپنے ملک سے سفر کر کے جانا افضل اور آلہ ہے اور سلف کا اس میں اختلاف ہے کہ ہر سال ایک عمرہ سے زیادہ کر سکتے ہیں یا نہیں امام ملک نے ایک سے زیادہ کرنا مکروح جانا ہے اور جمہور علماء نے ان کا اختلاف کیا ہے یعنی ان سے معارضہ کیا ہے اور ان سے اختلاف کیا ہے اور امام ابو حنیفہ نے عرفہ اور یوم النہر اور ایام تشیق میں عمرہ کرنا مکروح قرار دیا ہے حدیث نمبر سترہ سو چور آسی عمر ابن عوض روایت کرتے ہیں عمر روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبد الرحمن بن ابو بکر سے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ عائشہ کو اپنے ساتھ سواری پر لے جائیں اور تنیم سے انہیں عمرہ کرا لائیں یہ متفق علی روایت ہے اور حدیث نمبر سترہ سو پچاسی اور اوپر والی یہ جو روایت ہے سترہ سو چور سی ہے اور یہ روایت حضرت جابیر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم اور آپ کے صحابہ نے حج کا احرام باندھا نبی صلی اللہ علیہ 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 اور حضرت طلحہ کے علاوہ باقی کسی کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے انہی دنوں میں حضرت علی یمن سے آئے تو ان کے ساتھ بھی قربانی تھی انہوں نے کہا کہ جس چیز کا احرام رسول صلی اللہ علیہ 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 نبی صلی اللہ علیہ 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 اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر دے اور بیتاللہ کا تواف اور صفہ و مروہ کی صحیح کر کے بال ترشوہ لیں اور احرام کھول دیں لیکن وہ لوگ ایسا نہ کریں جن کے ساتھ قربانی جن کے ساتھ قربانی کے جانور ہیں اس پر لوگوں نے کہا کہ ہم مینہ سے حج کے لیے اس طرح جائیں ہم مینہ سے اس طرح جائیں گے کہ ہماری شرمگاہ سے منی ٹپک رہی ہو یعنی یہاں پر ہم آئیں عبادت کرنے کے لئے اور عیش میں مصروف ہو جائیں یہ بات رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم تک پہنچی تو آپ نے کہا جو بات جو بات ہوئی اگر پہلے سے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور نہ لاتا اور اگر میرے ساتھ حدینا ہوتی تو عمرہ کے افعال ادا کر کے میں بھی احرام کھول دیتا عائشہ رضی اللہ انہا اس حج میں پہیسہ ہو گئی تھی اس لئے انہوں نے اگرچہ تمام مناسق ادا کیے لیکن بیت اللہ کا تواف نہیں کیا پھر جب وہ پاک ہو گئی اور تواف کر لیا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول سب لوگ حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں لیکن میں صف حج کر سکی ہوں آپ نے اس پر عبد الرحمان بن عبی بکری سے کہا کہ انہیں اپنے ساتھ تنیم لے کر اور وہاں سے عمرہ کروا کر لاؤ یہ عمرہ حج کے بعد زلح جہی کے مہینہ میں ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمرہ عقبہ کی رمی کر رہے تھے تو سراخہ بن مالک بن جوشم آپ کی خدمت میں آئے اور پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ حج اور عمرہ کے درمیان احرام قول دینا یہ سے یہی اس کی تفصیل ہے صیف آفی کے لئے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے ہے یسید کی روایت میں یوں ہے کیا یہ ایک بار دو بار تین بار پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے آمان مانگی اس کی اپنی الگ سے تفصیل ہے انشاءاللہ کسی موقع پر وہ آئے گی باب الاعتمار بعد الحج بغیر حدین حج کے بعد عمرہ کرنا اور قربانی نہ کرنا حدیث نمبر سترہ سو چھی ایسی حشام یہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں مجھے میرے والد نے بتایا ان کے والد اروہ تھے اروہ کہتے ہیں کہ میری خالہ عائشہ نے بتایا حبردی کہ ذلہج کا چاند نکلنے والا تھا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے ساتھ مدینہ سے حج کے لیے چلے نبی اکرم نے فرمایا جو عمرہ کا احرام باندھنا چاہے وہ عمرہ کا باندھ لے اور جو حج کا باندھ چاہے وہ حج کا باندھ لے اگر میں اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا تو میں بھی عمرہ کا ہی احرام باندھ تا چنانچ بہت سے لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا اور بہتوں نے حج کا باندھا میں بھی ان لوگوں میں تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا مگر میں مکہ میں داخل ہونے سے پہلے حیزہ ہو گئی عرفہ کا دین آ گیا اور ابھی میں حیزہ ہی تھی اس کا رونا میں رسول صلی اللہ علیہ 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 اور آپ سے شکوا کیا آپ نے کہا عمرہ چھوڑ دو اور سر کھول لو اور کنگہ کر لو پھر حج کا احرام باد لینا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد جب محصب کی رات آئی تو نبی صلی اللہ علیہ 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 میرے ساتھ عبدالرحمن کو تنیم بھیجا وہ مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لے گئے وہاں سے آئیشہ نے اپنے چھوڑے ہوئے عمرے کے بجائے دوسرے عمرے کا احرام باد اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی حج اور عمرہ دونوں ہی پورے کر دیے نہ تو اس کے لئے انہیں قربانی کرنا پڑی نہ صدقہ دینا پڑا اور نہ روزہ رکھنا پڑا باب عجر العمرہ علی قدر النصب عمرہ میں جتنی تطلیف ہوگی اتنا ہی ثواب ہے حدیث نمبر سترہ سو ستاسی یہ روایت حضرت اسود نقل کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یعنی ابراہیم بنیازید اور اسود یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ عائشہ نے کہا اللہ کہ رسول لوگ تو دو نصب واپس لے کر جا رہے ہیں یعنی حج اور عمرہ دو نصب حج اور عمرہ اور میں صرف ایک نصب لے کر جا رہی ہوں میں نے تو صرف حج ہی کیا ہے فقیل اللہ انتظری تو ان سے کہا گیا کہ تم انتظار کرو جب یہ پاک ہو جائیں تو تنیم جا کر وہاں سے عمرہ کا احرام بندھیں پھر ہم سے فلان جگہ آمی لیں اور یہ کہ اس عمرہ کا ثواب تمہارے خرش اور محنت کے مطابق ہوگا ابن عبدالسلام کہتے ہیں کہ عمرہ میں جتنی تکلیف ہوگی یا اسے عموم بھی دیا گیا ہے کہ کوئی بھی عبادت جس قدر اس میں محنت کرنا ہوگی قربانی دینا ہوگی مشقت اٹھانی ہوگی اسی اعتبار سے ثواب ملے گا تو ابن عبدالسلام نے کہا یہ قائدہ کلیہ نہیں ہے بعض عبادتوں میں دوسری عبادتوں سے تکلیف اور مشقت کھم ہوتی ہے لیکن ثواب زیادہ ملتا ہے جیسے شب قدر میں عبادت کرنا رمضان کی کئی راتوں میں عبادت کرنے سے ثواب میں زیادہ ہے یا فرض نماز یا فرض زکاة کا ثواب نفل لمازوں اور نفل صدقوں سے بہت زیادہ ہے یا ایک شب قدر جو حقیقی شب قدر ہے اس کو جو پالے تو خیرم من الف شہر کی بات کہی گئی ہے ہزار مہینے سے بہتر بتایا گیا ہے یعنی ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر اسے بتایا گیا ہے حج کے بعد عمرہ کرنے والا عمرہ کا تواف کر کے مکہ سے چل دے تو تواف وعدہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یہ حدیث نمبر سترہ سو اٹھاسی ہمارے رابی ہیں اس میں ابو نعیم امام بخاری کے استاس اور ان کے شیخ افلاح بن حمید یہ روایت کرتے ہیں قاسم سے قاسم کے بارے میں تھوڑی سی معلومات قاسم جو ہیں یہ حضرت ابو بکر کے پوتے ہیں حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے محمد اور یہ محمد کے بیٹے ہیں قاسم بن محمد بن ابو بکر حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ تھا لیکن کنیت ان کے اوپر غالب آگئی کنیت ہی غالب ہے ان کے والد کا نام عثمان تھا القرش التمیمی مدینہ میں اقامت تھی قاسم یہ حضرت علی کی خلافت میں پیدا ہوئے حضرت علی کی خلافت میں پیدا ہوئے ان کی وفات ایک سو چھے یا ایک سو سات یا ایک سو آٹھ ہے یہیہ بن مہین مہین کہتے ہیں کہ مدینہ کے جو فقہ اشرا تھے دس بڑے فقہ ان میں سے ایک یہ ہیں اور اجلی کا کہنا ہے کہ تابعین میں یہ نہائیت فوصلہ تابعین فیار تابعین اور فقہ تابعین میں سے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ ونہا سے قاسم روایت کرتے ہیں عائشہ کہتی ہیں کہ ہم حج کے مہینوں اور آداب حج کے آداب میں احرام بات کر مدینہ سے نکلے مقام صرف میں ہم نے پڑاؤ ڈالا نبی اکرم نے اپنے صحابہ سے کہا جس کے ساتھ قربانی نہ ہو اور وہ چاہے کہ اپنے حج کے احرام کو عمرہ سے بدل دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے لیکن جس کے ساتھ قربانی نہیں ہے وہ ایسا نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعض طاقت والوں کے ساتھ قربانی تھی یعنی جو صاحبہ حصے تھے اس لئے ان کا احرام صرف عمرہ کا نہیں رہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ نے کہا رو کیوں رہی ہو میں نے کہا آپ نے اپنے صحابہ سے جو بات ابھی کہی ہے میں نے اسے سنا اب تو میرا عمرہ ہو گیا اب تو اب تو میرا عمرہ گیا یعنی میں عمرہ نہیں کر پاؤں گی پوچھا کیا ہوا میں نے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی دیکھے تعبیر تو ہے اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں تو بھی آدم کی بیٹیوں میں سے ایک ہے اور جو ان سب کے مقدر میں لکھا ہے وحید کمارہ بھی مقدر ہے اب حج کا احرام باندھ لو شاید اللہ تعالیٰ تمہیں عمرہ بھی نصیب کرے عائشہ نے کہا ہم میں نے حج کا احرام باندھ لیا پھر ہم پھر جب ہم حج سے فارغ ہو کر اور منہ سے نکل کر محصب میں اترے پیچھے کی کئی روایتوں میں ان چیزوں کو مفتصر کر دیا گیا ہے ہم جب محصب میں اترے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنی بہن کو حد حرم سے باہر لے جا کر احرام بند ہو اپنے کہا تھا تنیم سے پھر تواف ہو سئی کرو ہم تمہارا یہاں انتظار کریں گے ہم آدھی رات کو آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے پوچھا کیا فارغ ہو گئے میں نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اصحاب میں کوچھ کا اعلان کر دیا بیت اللہ کا تواف وعدہ کرنے والے لوگ صبح کی نماز سے پہلے ہی روانہ ہو گئے اور مدینہ کی طرف چل دیئے حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس روایت میں غلطی ہوئی ہے صحیح یوں ہے لوگ چل کھڑے ہوئے پھر آپ نے بیت اللہ کا تواف کیا اور یہاں پر ایسے ہے عبارت یہاں سے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کعبہ گئے وہاں تواف کیا مسلم اور ابود میں اس کی سراحت آئی ہے باب یفعلو بالعمرت ما یفعلو بالحج عمرہ میں انہی کاموں کا پرہیز ہے جنسے حج میں پرہیز ہے یفعلو یفعلو یعنی ممنوعات ممنوعات یا ایک ہی حج کے باز ارکان تو یہاں جو راجے بات ہے وہ ممنوعات ہے یعنی احرام کی حالت میں جن چیزوں سے حج میں رکنا تھا عمرے میں بھی آدمی ان سے رکے گا حدیث نمبر سترہ سو نوازی یہاں پر صفوان بن یعلا بن عمیہ اپنے والد یعنی یعلا بن عمیہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم جیرانہ میں تھے آپ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا وہ جببہ پہنے ہوئے تھا اور اس پر خلوق کیا زردی لگی ہوئی تھی اس نے پوچھا مجھے اپنے عمرہ میں آپ کس طرح کرنے کا حکم دیتے ہیں میں کیا کروں اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم پر وحی نازل کی اور آپ پر کپڑا ڈال دیا گیا میری بڑی تمنا تھی کی رہے صاف کر لو اور جس طرح حج میں کرتے ہو اسی طرح عمرے میں اس میں بھی کرو یہاں جو لفظ آیا ہے کہ غطیت البکری غطیت یعنی خرارٹے کی آواز اور خطیت بھی آیا ہے بس روایتوں میں خطیت کے معنی بھی خرارٹے کی آواز کو کہتے ہیں حتیث نمبر سترہ سو نووے حیشام بن عروا اپنے والی سے روایت کرتے ہیں یعنی عروا سے عروا کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ کی بیوی آئیشہ سے پوچھا جب کی ابھی میں نو عمر تھا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے صفہ اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اس لئے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لئے ان کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ان کی صحیح نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہوگا یہ سن کر حضرت عائشہ نے کہا ہرگز نہیں اگر مطلب یہ ہوتا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو ان کی صحیح نہ کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں تھا لیکن یہ آیت تو انسار کے بارے میں اتری ہے جو منات بدھ کے نام کا احرام پانتے تھے جو قدیت کے مقام میں رکھا ہوا تھا وہ صفحہ اور مروہ کی صحیح کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جب اسلام آیا تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کی نشانیاں ہیں اس لئے جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لئے ان کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں سفیان اور ابو معاویہ نے حشام سے یہ زیادتی روایت کی ہے کہ جو کوئی صفحہ مروہ کا پھیرہ نہ کرے یعنی صحیح نہ کرے تو اللہ اس کا حج اور عمرہ پورا نہ کرے گا یہ باتیں ہوئیں یفلو بالعمرہ تھی یفلو بالحج تو جس طرح سے حج میں احرام کی حالت میں آدمی بہت ساری ممنوع سے پریز کرتا ہے عمرے کی حالت میں ایسے کرے گا یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے صفحہ اور مروہ پہاڑیوں کو بھی اپنے شاعر قرار دیا ہے شاعر یعنی نشانیا علامتیں اور اس سائی سے ہزارہ سال قبل کے اس واقعہ کی یاد تازہ ہوتی ہے جب کی حضرت حجرہ علیہ السلام نے اپنے نور نظر اسماعیل علیہ السلام کے لئے یہاں پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھے اس موقع پر چشمہ زمزم کا ظہور ہوا تھا باب مطا یحل المعتمر اس مسئلے کا بیان کہ عمرہ کرنے والا احرام سے کب حلال ہوگا اور کب احرام کھولے گا یہ حضرت جابیر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا کی وہ اپنے حج کو عمرہ کر لیں اور کعبہ کا تواف اور صفحہ و مروہ کی صحیح کریں پھر بال ترشوا کر احرام سے فارغ ہو جائیں اور احرام کھول دیں ابن بطال کا کہنا ہے کہ میں تو علماء کا اختلاف اس باب میں نہیں جانتا کہ عمرہ کرنے والا اس وقت حلال ہوتا ہے جب تواف اور صحیح سے فارغ ہو جائے مگر ابن عباس سے ایک شاز قول منقول ہے کہ صرف تواف اور صحیح کرنے سے حلال ہو جاتا ہے اور اسحاب بن راہوے نے اسی کو اختیار کیا ہے امام بخاری رحم اللہ نے یہ باب لا کر ابن عباس کے مذہب کی طرف اشارہ کیا اور ان کے قول کی تردید بھی کی اور قاضی آیاز نے بعض اہل علم سے نقل کیا ہے کہ عمرہ کرنے والا جہاں حرم میں پہنچا وہاں وہ حلال ہو گیا وہ تواف ہو سہی نہ کرے مگر صحیح بات وہی ہے جو باب اور حدیث سے ظاہر ہے کہ عمرہ کرنے والا آئے گا کعبہ کا تواف کرے گا مقام ابراہیم کے پیچھے درکت نماز پڑھے گا صفا مروہ کی صحیح کرے گا اور اس کے بعد حلق یا قصر کرے گا مردوں کو حلق یا قصر کا اختیار ہے عورتیں قصر کریں گی اس کے بعد وہ حلال ہوگا یہ روایت حدیث نمبر سترہ سو کیانوے ہے عبداللہ بن آبی عفا یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ نے بھی عمرہ کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ عمرہ کیا جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے پہلے کعبہ کا تواف کیا اور آپ کے ساتھ ہم نے بھی تواف کیا پھر صفہ و مروہ آئے ہم بھی آپ کے ساتھ آئے ہم آپ کی مکہ والوں سے حفاظت کر رہے تھے کہ کہیں کوئی کافر تیر نہ چلا دے میرے ایک ساتھی نے ابن عبی عفا سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ سلم کعبہ میں اندر داخل ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ حدیث متفق علیہ ہے حدیث نمبر سترہ سو بانوے انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے حضرت خدیجہ کے متعلق کیا فرمایا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ سلم نے بتایا انہوں نے خدیجہ کو جنت میں ایک موٹی کے گھر کی بشارت دے دو جس میں نہ کسی قسم کا شور غل ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی حدیث نمبر سترہ سو تیرانوے یہ حدیث متفق علیہ ہے اس میں ایک راوی ہے امر بن دینار ہم ان کی زندگی بیان کریں گے تھوڑی سی امر بن دینار المکی ابو محمد ال اثرم اثرم سے سے الجمہ ہی ان کے کنیت ابو محمد ہے ان کے اقامت مکہ میں تھی اور چیالیس میں یہ پیدا ہوئے ہیں چیالیس سجری میں ایک سو پچیس یا ایک سو چھپیس میں ان کی وفات ہوئی ہے سقہ ہیں سبت ہیں نہائیت بڑے عالم تھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين